عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات ہے چھ جولائی دوزار اکیس کی کہ ہمیں پتا چلا کہ ہمارے خلاف جو ہے محق ملک اور دیگران کے خلاف تھانا صدر بہاڑی میں ایک مقدمہ نبر چار سے سنتاریس بٹائی کی بجرم تین سو پینسٹھ درد ہوا ہمیں میرے صدر صاحب کو چوزری اختر علی ورک صاحب دسٹرک بار اسنسیشن خیصلہ باد کے صدر ہیں تو ہمیں رات گیارہ بجے پتا چلا ہم نے ان سے پروگرام بنایا اگلے دن ہم جلہ ویہاڑی آئے اور اپنی بیل بیفور اریسٹ کروائی اس کے تین جو انگریڈیٹ ہوتے ہیں ایک تو اس میں ہوتا ہے کہ جوائننگ آف انویسٹیگیشن دوسرا اس میں ہوتا ہے پرسنل اپیرنس ایچ ایڈ ایبری ڈیٹ اور تیسرا اس میں ہوتا ہے سب میٹنگ آف شورٹی جو کہ ہم نے تینوں جو ہے وہ فل فل کیے ہم شروع دن سے یہ موقف لیے ہوئے ہیں کہ یہ مقدمہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے اس میں محکملہ کا دور دور تک کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے قانون کا راستہ اپنانے کی کوشش کی اور قانون نے آج ہمیں جو ہے وہ سرکرو کر دیا اس میں سب سے زیادہ جو کاوش ہے وہ ہمارے صدربار چودری اختر علی برک صاحب پھر اس کے بعد جناب ڈی پیوز بہاڑی صاحب جناب امیر عبداللہ خان نیازی صاحب ڈی ایس پی صدر مار مزرحیات حراج صاحب اور ایسے چوتھانہ صدر بہاڑی جناب مار پرویز صاحب اور چوتھے نمبر پر جو بڑی اہم کاوش ہے وہ ہے ان چارچوں کی پول اٹھالیس جناب عبدالقیوم چوہان صاحب اور ان کے ساتھ جو بڑی اہم اسسٹنس دی ہے وہ سلیم رضا آئی ٹی ایکسپرڈ نے دی ہے اس میں ہمارا شروع دن سے یہ موقف تھا کہ نہ تو محک ملک کبھی زلہ بہاڑی میں آیا ہے نہ کبھی کال کی ہے نہ کبھی اس کو اپنے کسی فنکشن میں شامل کیا ہے ہم نے اس بارے میں انویسٹیگیشن جوائن کی اور انویسٹیگیشن تھرو آؤٹ فروم باٹم تو ہائی اپس جو ہے وہ ہم نے جوائن کی پولیس اوفیشلز نے بل مشافہ فری کین کی گفتگو کروائی اور ان کے سوالات ان کے سامنے رکھے اور ان کے جوابات ان کے سامنے رکھے ان کے سیل فون نمبر کو انہوں نے ٹریس آؤٹ کیا ان کی لوکیشن کو ٹریس آؤٹ کیا ان کی سوشل میڈیا پر جو ویڈیو آرڈیو تھی ان کو ٹریس آؤٹ کیا